بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ تکلیف ہر عورت کا مقدر ہے عورت چاہے جو بھی کر لے ان سے نہیں بچ سکتی ناظرین گنامی عیسائیوں کے سب سے بڑی حکومت روحہ تلکبرہ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بتر تھی ان سے جانوروں کی طرح کام دیا جاتا تھا سولوی صدی میں جادو سے نفرت کی تحریک چلی تو ہزاروں عورتوں پر جادو کا الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا گیا رومن کیتھالک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت مقدس کتاب کو چھو نہیں سکتی اور گرجے میں داخل نہیں ہو سکتی دور جہانت میں عرب لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے ایک عورت کو جائداد کی طرح دوسرے کو منتقل کرنے کا رواج بھی تھا ہندو مذاہب میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی چھتا میں جننا پڑتا تھا اسے خامن کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا گویا عورت کو اسلام سے پہلے معاشرہ کوئی باعزت مقام نہیں دیتا تھا بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی تضلیل و توہین کی جاتی تھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مصطفی کی ترویج و ترقی کے ساتھ جہاں کئی پیسے طبقوں کو احترام کا مقام ملا وہاں عورت جو صدیوں سے مجبور زندگی بسر کر رہی تھی وہ بھی عرفہ و عالی مقام ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی اور ماں کے درجے میں آ کر مردوں سے تین گنا زیادہ مرتبہ دیا فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے قرآن حکیم نے عورت کے لئے اعلان کیا گیا کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے دو مختلف مقامات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن اور حاتم ٹائی کی بیٹی صفانہ قیدی کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں احترام کے ساتھ ازادی عطا کی بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بکشا کہ ان کی سفارش پر ان کے قبیلوں کو رہائی دے کر ازاد کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزاتے خود گھر کے کاموں میں امہاتی مومنین کا ہاتھ بٹا کر قیامت تک کے لئے عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا اسلام عورت کو ہر قسم کی ازادی دیتا ہے اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے مگر حجاب و احساس افت کی شرط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے لئے مقصود تھا بلکہ سب کے ساتھ اچھا بڑتاؤ ہی تھا اسلام سے پہلے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا لڑکی کی پیدائش کو منحو سمجھا جاتا تھا قرآن پاک میں اشاد ہے جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ گسے سے بھر جاتا لوگوں سے چھپتا پھرتا اس برائی کو خوشخبری کے سبب سے جو اسے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناصر و خواتین کو جینے کا حق دیا بلکہ پورے معاشرے میں بلند مقام اتا کیا بلکہ عورت کی وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگداش اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں وہ مسلمان ان کی اچھی پرورش کرے ان کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کرے اس دو بیٹیوں کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں عالی مقام عطا کرے گا میں اور وہ بندہ جنت میں ایک گھوسے کے قریب اس طرح سے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہیں حضرت انت سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کا بہترین سبب بنیں گی تو یہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنیں گی بخاری باب رحمت حدیث 4994 عورت کو اللہ پاک نے بہت صبر والا بنایا ہے ان سب عظمتوں اور رفتوں کے علاوہ کچھ خاص تکالیف ہے جو اس دنیا میں عورتوں کو ملنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا عورتوں کی کتاہیوں سے درگزر کا حکم دیا گیا نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ان کو تکالیف کو دور کرنے کی بھی تاقیب فرمائی ہے اسی کو اللہ عزوجن نے یوں فرمایا سورہ نیسا اور انہوں عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے تجھر بسر کرو اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم اس کی ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر بڑی منت رکھ دے اسی کو ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو ایک لیے مغفوظ نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناغوار ایک خاطر ہے اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اس کی سنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا اس باعر پر بار اور مشکت ڈالے سے منع فرمایا اس پر بیجا سکتی سے روکا اس کو قرائے مزلت سے نکالا عزت و وقار کا تاج پہنایا ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق انایت کیے اس کی تعظیم و اکرام کا حکم گیا اس کی پرورش پر داخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا یہ سنفی نازک کے ساتھ نبی کریم شلاللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا آخر میں سولہ تکالیف جو عورت کے مقدر میں عزل سے ہی لکھ دی گئی ہے سمات فرمائیں روایات ہے کہ حضرت حوالہ السلام نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ نے ان کی نسل سے عورتوں پر سولہ تکالیف مسلط فرمائیں مہواری، حیز، پیدائش کے وقت درد، اپنے ماباں سے جدہ ہونا اور ایک اچنبی آدمی کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا نفاس، وہ خون جو بچا جننے کے بعد جاری ہوتا ہے طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہے مراس میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے جمعہ، عیدین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہے مرد کے لئے جائز ہے کہ ایک ساتھ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھے عورت کو صرف ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے عورت کا اعتقاف صرف اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے مسجد میں نہیں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے عورت کی جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کے سفر کو چلے عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں میں امیر بننے اور حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں عجر و ثواب کے ہزار حصے ہیں جن میں عورت کے لیے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لیے ہیں بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر حضاب ہوگا شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدد پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی موسیقی موسیقی